السلام علیکم ویورز آپ سب کا کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ہمارا چینل چسکے دھابوں کے چار ویلوگ کمپلیٹ کر چکا ہے اور ہمارا آج کا پانچمہ ویلوگ سردی روج پہ ہے تو دیسی دھابوں کا جو ہے کلچر وہ سردیوں میں زیادہ اپنے پیک پہ چلا جاتا ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم آپ کو ایک جبردست دیسی دھابہ سردی کے موسم میں وزٹ کروائیں گے جو کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ لوگوں کو بھی انجوائے کروائیں گے موسم کا اور دیسی دھابے کے جو چسکے دھابوں کے ہمارا چینل کا بھی نام ہے اور ہم آپ کو چسکا بھی ٹیسٹ کروائیں گے اس دھابے کا تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا آپ کی سپورٹ کے بنا یہ چینل نہیں چل سکتا تو آپ سپورٹ کریں گے تاب یہ چینل گروہ کرے گا زیادہ زیادہ آڈینس آئیں گے تو ہم اور شہر بھی وزٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرنا نہ بھولیں ٹک کیئر ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 با جن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا ہٹل ہے جھالچکیاں اس میں سب سے مشہور چیز کیا ہے اس میں سب سے مشہور جھالچکیاں والی دال ہے اور دوسرے نمبر پر چپلی کباب ہے مشہور اور چکن کڑائی ہوگی بیف کڑائی ہوگی تو یہ مجھے بتائیں جھالچکیاں کتنی شاکھ ہیں سرگودہ میں سرگودہ میں انہی کی شاکھیں پانچ ہیں اچھا ایک سب سے پرانی شاکھ ہے جھالچکیوں پر ٹھیک ہو گئے اور دوسری شاگ وہ ہے سیٹی سٹاپ ٹھیک اور تیسری شاگ ہے جو کینچی مول ٹھیک ہو گئے اور چوتھی شاگ ہے سنتالی اڈا ٹھیک ہو گئے اور پانچویں شاگ ہے لاری اڈا سرگوڈا چلیں جی بہت شکریہ میربانی جی ہم سے کتان چاہتے ہیں آپ کو کتانتے ہیں هاں دی جوڑا مجھے پر کبھار مجھے پر کبھار مجھے پر کبھار مجھے پہنگ ہاں لکھار موسیقی موسیقی تو کیسے ہیں آپ کیسا لگ رہا جی آپ کو جہال چکیاں جو سرگوڈا کا مشہور ہوتل ہے جی ان کی جو پہلی برانچ ہے وہ سرگوڈا سٹی میں ہے جہال چکیاں کی لیکن ہم موجود ہیں سنتالی پول برانچ پہ اور آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ سرگوڈا میں بہت زیادہ ہے اور سرگوڈا میں نہیں بلکہ پھرے ملک میں سرگوڈا کی جو لہر ہے وہ شدید ہے جی تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ویلوگ ہمارا پساند آ رہا ہوگا آرڈر ہم نے دے دیا ہے تو جب آرڈر آئے گا تو آپ کو بھی ٹیسٹ کروائیں گے اور خود بھی کھائیں گے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں چس کے دھابوں کے سبسکرائب سبسکرائب موسیقی 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 ہم نے یہ ٹیسٹ کے لئے کواب پیچھ باڈر کروایا تھا ہم نے یہ ٹیسٹ کے لئے کواب پیچھ باڈر کروایا تھا یہ بردست ہے یہ بردست ہے وہ پاہیں گناہ کریں آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرنا ہے یہ چکے بہت مشہور نہیں ہے کوئی بھی چیز دیشتی ہونے چاہیے بس جو سکے بہت زیادہ مارس بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کو دیشت کے لئے بہت زیادہ سکتے پیخ یک بہت زیادہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ اسلام علیکم بھاجان آپ کا نام محمد علی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہوتل ہے آپ کیوں آتے ہیں ساری اس کی تو ایک ڈال بہت مشہور ہے چپل گواب ان کے بڑے اچھے ہیں روٹین کی تندور والی بہت اچھی ہے اور سپیشل ہم کا اکثر جو ہے نا یہ ڈال کھانے ہی آتے ہیں دو ساتھ ہیں تو چائے پینے آگے چائے بھی ان کی بہت اچھی ہے بہت مزدار چائے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ان کی جو شاکھی ہیں سب سے سپیشل جو پرانے شاکھ کونسی ہے جھال چکھیوں والی ٹھیک ہو سیم ٹیسٹ ان کے سب شاکھوں کے ایک جیسے ہی ہیں ٹھیک ہو ریسپی ایک ہی ہے نکی اور آپ کتنے سال سے آ رہے ہیں ہم تقریبا بھائیاں اس پر چودہ پندرہ سال سے آ رہے ہیں بردست ہو گیا جی ہم دو ساتھ ہیں آج موسم اچھا تھا چلو چائے پینے آگے کھانا کھا لیا تھا چلیں جی آپ انجوا کریں ساتھ ہی اور آپ انجوا کر رہے ہیں جی بالکل انجوا کر رہا ہوں کامچا بھی فارغ ہو گیا ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ ان کی جو پانچ شاک ہیں ان میں سے سب سے اچھی شاکوں سے لگتی آپ نے نہیں مجھے یہی اتکا ہی پتہ ہے بات اور کہنے پتہ چین ہے ٹھیک ہو گئی جی اسلام علیکم بھائی جن آپ کا نام صدام بلوچ صدام بھائی مجھے بتائیں کہ یہ ہوتل آپ کب سے وزٹ کر رہے ہیں مجھے تقریباً ایک سال ہونے والا ہے ہم ادھر ہسٹل میں رہتے ہیں تو ہمیں تو بہت اچھا لگا مطلب کھانا اس کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے جو چیز بھی کہیں اور فسیلیٹیز جو ہیں ان کی بھی اچھی ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان کا مین ایٹم کونسا جو سب سے مشہور ہے جو ان کی جو ڈال ہے نا ڈال چکیاں وہ اچھی ہے بہت ٹھیک ہو گیا جی اور کیمہ جو بھی جو بھی چیز ہے نا وہ ان کے پاس بہت اچھی ہوتی ہے مطلب چلنے جی ٹھینکیو ٹھینکیو مرمانی اسلام علیکم مکل جی ملسلام مکل جی آپ کا نام محمد شیاز اچھا انکل مجھے بتائیں کہ اس ہوتل کی سب سے مشہور کیا چیز ہے ہجار ہم تو پہلی دفعہ ہیں ادھر اچھا ہم نے بریک لگائی ہے چلو بھئی بھوک لگی تھی ڈال مشہور ہے منگی کی ڈال چکیاں والی ٹھیک ہو گیا ملک کسی سے پوچھ کے ہیں یا خود شوک ہم نے پیسے ہاں پیسے ہے کہ ہوتل ہے ایک جھال چکیاں کا اچھا بھائی تھا ساتھ وہ نے کہا اس ہوتل پر رکھتے ہیں اسے دکھاتے ہیں آج یہ دوال مگائی ہے بس اسلام علیکم بھائی جائے محمد مزمل بلوچ مزمل بھائی مجھے بتائیں آپ کب سے وزٹ کر رہے ہیں بس دوسری بار ہے تقریباً اللہ پہلی بار آپ کو ٹیسٹ اچھا لگا اس لیے جی تو اس وجہ سے ہم آج آئے ہیں اس لیے جی اسلام علیکم بھائی سام کیا ہے محمد عمیر نام ہے جی اچھا عمیر بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں تقریباً نو سال کی عمر سے میں ان کے پاس آیا ہوں کام کے لیے کیا بات ہے اسی شاک میں یا پہلے چکیاں بڑی بڑی جھال چکیاں ہماری شاپ میں وہاں سے پھر یہاں پہ آئے اس کے مشہور کیا چیز ہے ہماری زیادہ مشہور جھال چکیاں کی ڈال ہے اس کے بعد سادہ گوشت ہے کلیجی ہوتی تھی نمکین گوشت ہوتا تھا وہ ہماری بڑی برانچ پہ ہے کیونکہ یہاں پہ کسٹمر وہ کھاتے نہیں ہیں ہمارے پہ یہاں پہ جھال چکیاں ہوری ڈال ہے اور چکن کڑائی بہت کھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم آلیکم اولیکم اسلام آنگل دی آپ کا نام منظور احمد مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے ہوٹل کھولا ہے کس وجہ سے کھولا آپ نے یہ سر پیڑر سیال لاجوبال کا فیضان ہے اور ان کی دعا سے نمائربزورگوں نے اس کو شروع کیا تھا اور انشاءاللہ اس میں بہت برقے ہیں اور سب سے زیادہ فیضان وہ پیڑر سیال لاجوبال کا کہے گی مجھے بتائیں اس کی سب سے مشہور چیز کیا ہے ملحب جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس جال چکیاں کی یہ چیز کھانی ہے سر یہ ہماری دال ہی مشہور ہے جو اس میں سب سے بیسیکلی کوئی مسالہ جات نہیں ہوتے لے یہ صرف پیر سیال لاجبال کا فیضان ہے ان کی دعاوں کا صلح ہے بس ان کی دعاوں کی وجہ سے یہ چیزیں چاہ رہی ہیں سر اللہ میربانی جی میربانی جی سامنے کم ٹھیک ہو گیا اللہ علیکم بیورز کیسا لگا آج کا ویلاغ ہمارا جھال چکیاں کی دال آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کی ہوگی اور ہم نے بھی انجوائے کی ہے موسم بڑا تھنڈا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے جھال چکیاں کا بینر تو ضرور وزیٹ کیجئے گا اور میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں ریٹ اس سے اگر ہم کریں ان کی دال کو تو ٹین بائے نائن پوائنٹ نائن دیتا ہوں جی اپنی طرف سے تو ٹینک یو فار یور سپورٹ اور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے چس کے دابوں کے جی